السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا رحمان چینل آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں واقعہ ایک اللہ والی نیک عورت کا ایک نیک لڑکی تھی پکیزہ باہیا اور اچھی شکل سورت کی ہامل اپنے ماں باپ کی وہ اگلوتی اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حسین اور جمیر پیدا کیا تھا اور اس کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق بن گئے تھے لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اسے دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کسی طرح سے مجھے مل جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا اس لڑکی کی چادی کسی مسلمان لڑکے سے ہو گئی اور وہ ہندو لڑکا پشتا رہا تھا کہ وہ مجھے کیوں نہیں مل سکی اس لڑکے نے گسے میں آ کر چلہ کاٹنے کے لیے جنگل کا رکھ کیا پھر جب کامیاب ہو گیا تو اس لڑکی اور اس کے شوہر پر کالا جادو کر دیا اس جادو کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے آنکھیں چرانے لگا اس سے دور رہنے لگا اور پانچ سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی وہ عورت بہت پریشان ہوئی کہنے لگی شوہر بلاتا بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں ہو رہی پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا روحانی دعا دارو کروانے کے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی اس بچی کو سب چاہتے پر شوہر اس بچی کے پاس بھی نہ آتا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی آخر بچی آٹھ سال کی ہو گئی ایک دن اس کے گھر پر ایک فقیر آیا اس لڑکی نے اس فقیر کو کچھ دے کر روانہ کرنے کو مرازمہ سے کہا وہ فقیر کہنے لگا کہ میں مالکن کے ہاتھوں سے ہر چیز لوں گا اس سے ملنا چاہتا ہوں ضروری کام ہے وہ مجھ سے ملنا ہے باپردہ کا دون تھی مگر نہ جانے کیوں وہ فقیر سے ملنے دروازے تک آہی گئی وہ فقیر کہنے لگا کھانے کے لئے روٹی دو عورت نے تین روٹی اور سالن دیا بعد میں فقیر کہنے لگا پانی نہیں پلاوگی کیا عورت نے ملازمہ سے کہا پیتل کے ڈبے میں پانی لے آؤ وہ اس پانی کو دیکھتے فقیر بولا پانی میں تو سامپ ہیں بی بی آپ پر کالا جادو کیا ہوا ہے وہ حیرہ حیران کی حیران رکی اور کون جادو کرے گا کون میرا دشمن ہو سکتا ہے آپ پر جادو کیا ہے آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکے عورت ہسنے لگی اور کہنے لگی جھوٹ بول رہا ہے تو فقیر میرے تو بیٹی اندر سوئی ہوئی ہے فقیر نے کہا اچھا میری بات پر یقین نہیں تجھے تو جا اندر جا کے دیکھ تیری بیٹی سو رہی ہے یا مر چکی ہے وہ پریشان ہوئی دھوڑتی ہوئی اندر گئی اپنی بیٹی کو دیکھا وہ میری مری پڑی تھی وہ اب واپس آئی فقیر وہاں موجود نہیں تھا جیسے کہ فقیر گائب ہو چکا ہو اور سب تک خیر و خبر پہنچ گئی کہ جی بچی کی وفات ہو گئی ہے چور تک بھی بات پہنچی تو چور نے کہا کیسے مر گئی وہ اچانک ایسے کیسے ریتھ ہو سکتی لیکن سبل کرنا ہی تھا وہ سابر تھی پھر ڈیڑھ سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ اس بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی وہ اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے ایک بیٹی کو کھو چکی تھی دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی آخر وہ بچی دو سال کی ہو گئی تو فقیر اس کے دروازے پر آیا نوکرانی صدقہ کرات دینے لگی پہچان کر اندر کی طرف بھاگی مالکن کو بتایا مالکن مالکن اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سو رہی تھی نوکرانی کو کہا اس فقیر کو کچھ دے کر رقصت کر دو ایسا ہی کیا چاہتے جاتے فقیر کچھ کہ گیا اس کی مالکن پر کالا جادو کیا ہے اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہ ہے بچے کی وہ میری بات مانے اور اپنا علاج کروائے ورنہ کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکے گی وہ گبرا گئی اس کے شوہر کو بلائے گیا وہ اپنے گھوڑے پر آیا گھوڑا گھر پہنچتا ہے تو اس گھوڑے نے عجیب حرکت کی اس گھر کے آنگن میں پیروں سے گھڑا کھوڑنے لگ گیا سب حیران تھے اس گھر میں یہ ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے یہ گھڑا کیوں کھوڑ رہا ہے عورت کی بیٹی اپنے قدموں پر چلتی ہوئی گھوڑے کے بنائے ہوئے گھڑے میں جاگری سب دوڑے ہوئے ہوئے بیٹی کو نکالو بیٹی کو نکالو بیٹی کو نکالنے کی گھر سے آگے بٹے تو لکھا بیٹی مار چکی تھی اسے پورے واقعہ کے بعد اس نے اس کے حل کے لیے ایک عامل سے رہتہ کیا علاج کروایا علاج کے دوران ان کی ایک بیٹی اور پیدا ہوئی انہیں ڈر تھا کہ یہ بھی اللہ کو پیاری نہ ہو جائے لیکن اللہ کی کرنی کیا تھی ہوا وہی جس کا ڈر تھا وہ باہر کہیں جا رہے تھے ایک دم سے ایک چیل آئی اور اس کمسن بیٹی کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے گئی وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ کے اس نے اوپر سے جا کر نیچے اسے پھینک دیا اس ماں کی برداشت حد پکڑ چکی تھی کہ کون اس سے دشمنی لے رہا ہے کون ہمارا دشمن ہے لوگ مجھے منحوس کہنے لگے ہیں اللہ امتحان سے پار لگا میری مدد فرما میرے اللہ ایک دن پھر وہ فقیر گھر صدا لگانے لگا کوئی ہے جو فقیر کو کھانا کھلائے ملازمہ نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر تھا عورت کو پتا چلا تو بھاگی دروازے کی طرف رونے لگی اب تو کسی کس کو لینے آیا ہے جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے بابا اب تو میرا گھر کھالی ہے میرے پاس تو اولاد بھی کوئی نہیں ہے وہ روتی جا رہی تھی روتی جا رہی تھی فقیر نے کہا مجھے گھر کے اندر آنے کی اجادت ملے گی بی بی اجادت دو مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھی جا گیا ہے فقیر کو اندر بلا لیا گیا فقیر گھر میں چکر کاٹنے لگا اور چکر کاٹتے کاٹتے تسبیح کرتے کرتے وہ کہیں جگہ پہ بیٹھ گیا اور اس نے اس عورت سے کہا مجھے ایک پانی کا کٹورہ دو وہ ایک برطن میں پانی لے کر آ کر فقیر کو دیا فقیر وظیفہ پڑتا رہا پھر اس عورت کو کہنے لگا اس پانی میں دیکھو تمہیں کیا نظر آتا گوھر سے دیکھنے پر اسے ایک سامب نظر آیا وہ چینک مار کر پیچھے ہٹ گئی اللہ اکبر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا آپ پر کالا جادو کیا گیا جس کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سامب بیٹھا دیا گیا تاکہ آپ کی ہر اولاد کو موت کے موں میں بتا دیا جائے عورت لیکن میرے بچے کو تو صحیح پیدا ہوتے ہیں فقیر لیکن وہ خوشی واپس لینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں مارنے والا کالا جادو کرنے والا کوئی ہندو آمل ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ آپ کا عاشق تھا اسے آپ نہیں ملی تو وہ آپ کا دشمن بن گیا وہ اس غصے میں چلا کاٹ کر ایک جادو گر بن گیا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگ گیا تھا اس نے ایسا گندہ عمل کیا ہے کہ تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤگی اگر تم یہ سب چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد ہو تو تمہیں مشکل کام سے گزرنا ہوگا وہ اللہ کی نیک بندی اس نے بابا کو کہا جی بابا میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہوں اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے اور اس سام کو جنم دینا ہوگا تاکہ آنے والی اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ اس کام کو کرنے کے لئے تیار ہوگی اس نے شوہر کو بتایا وہ نہ مانا پہلے مگر اس کے اصرار پر مان گیا کہ ہمارے درمیان نفرت بھی اس جادو گھر نے اس جادو گھر ہندو نے ڈالی تھی فقیر نے اس عورت کو کہا اس سام کو کہو کہ وہ میرا بچہ ہے اور مجھے پیارا لگتا ہے اور میں اسے دنیا میں لانے کے لئے باہر لاوں گی فقیر نے اسے کچھ وضائع بھی پڑھنے کو بتائے تھے یہ عمل رات کی تنہائی بغیر بات چیت کے کرنا تھا عمل کے دوران اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اے میرے بیٹ میں میرے بچے میں تمہیں باہر لاکر پالنا چاہتی ہوں بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور کسی دائی کو بھی وہ مان گئی وہ وظیفہ کر رہی تھی اسی وجہ سے وہ سام زندہ نہیں مردہ ہاتھ میں باہر آیا اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے ساتھ اس نے زندہ بچے کو بھی پیدا کیا وہ لڑکا اس کا رنگ نیلا تھا وہ اپنی پیدائش کے کچھ دیل بعد پوت ہو گیا دکھ ہوا پر سفر کیا اس سام کے نکلنے کے بعد اسے سبر اور سکون آ گیا ایک سال بعد اللہ نے اس عورت کو ایک لڑکے سے نوازا پھر اس کے بعد دو بیٹوں سے اور نوازا اس جادو کا اثر مکمل ختم ہو چکا ایک دن وہی فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا وہ بھاگی اللہ خیر اللہ وبا تیری خیر ہو کوئی خبر لائے ہو تو شکر اللہ کا میرے تین بیٹے بھی ہو گئے ہیں ان کی عمر کی دعائیں کرتی ہیں کوئی میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے بابا میں تو خبر سنا کوئی اچھی بابا نے کہا وہ ہندو جادوگر جس نے تیرے اوپر عمل کیا تھا وہ عمل کرنے کے لئے پھر تیرے پہ عمل کرنے کے لئے جنگل کی طرف جا رہا تھا وہ عمل شروع کرنے ہی لگا تھا کسی کالے ساتھ نے اسے ڈس لیا وہ بھی مر گیا اور اس کا استاد بھی اللہ نے تم پر کرم کر دیا اللہ تمہیں خوشی دے گا وہ عورت ہزی خوشی زندگی گزارنے لگی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا خیر اور رحمت فرمائی اور اولاد سے بھی نواز اور کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نماز قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں السلام علیکم